بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں احسان آزور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ نیوزیلٹ پردیس میں بیٹی کی شادی ہو جائے بیرون ملک میں سیٹل ہو کر بیٹی کی زندگی بہت اچھی گزرے گی مستقبل بہترین بن جائے گا ایش والی زندگی ہوگی اور بڑا ہی اچھا اس کو لائف پارٹنر مل جائے گا بچوں کا فیوچر بہت اچھا ہوگا ہر والدین جو ہے وہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے اپنی بیٹی کے لیے لیکن پردیس میں بیٹیوں کی شادی کرنے والے والدین کے لیے ایک عبرتناک کہانی سامنے آئی ہے ایک ایسا نیٹورک سامنے آیا ہے کہ برون ملک شادی کا جھانسہ دے کر کس طریقے سے لڑکیوں کو لی جایا جاتا ہے وہاں پہ پھر ان کے ساتھ کیا ظلم جبر تو کیا جاتا ہے ان سے غلط کام کروائی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کو فروخت بھی کیا جاتا ہے سو والدین جو برون ملک میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانچ پر تال کر کے دیکھ بھال کے پھر کوئی ڈسیئن کریں ورنہ لڑکی کی زندگی تو خراب ہوگی ماں باپ کی زندگی بھی عذاب بن کر رہ جائے گی لڑکیوں کے ساتھ لڑکا بن کر شادی کرنے اور پھر انہیں باہر لے جا کر فروخت کرنے والی ایک لڑکی کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ جو لڑکی ہے یہ جب پاکستان آتی تھی تو یہاں کے لڑکے کے بھیس بدل لیتی تھی یعنی اپنا نام شبان شو کرتی تھی کاغذات بھی شبان کے نام سے اس کے بن جاتے تھے لیکن جب وہ ٹریول کرتی تھی اور واپس جاتی تھی تو پھر اس کا نام جو ہے وہ نرگیس ہو جاتا تھا کیونکہ بسکلی اس لڑکی کا نام نرگیس ہے اور کس طریقے سے ان کا پورا نیٹ ورک ہے کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کتنی لڑکیوں کی انہوں نے زندگی برباد کی ہے آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں آپ سے شیئر کروں گی والدین جو ہے ان کو بڑے خوشیار اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں بسکلی ہر والدین کی almost کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ کہیں باہر کے ملک میں کر دیا جائے کہ برونے ممالک میں بیٹی کی زندگی آسان ہوگی ایش والی ہوگی والدین بچوں کا یقیناً اچھا سوچتے ہیں ان کے مستقبل کا اچھا سوچتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس طرح کی جو فیصلے ہیں یہ ایسے گلے پڑتے ہیں کہ ماں باپ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں سو اسلام آباد میں دو کیس جو ہیں اس وقت ریپورٹ ہوئے ہیں اس لڑکی کے خلاف اور یہ بھی لیٹسٹ کیسز ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے کی کمپلین بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے لڑکیوں کو جھانسہ دے کر اور یہ بھیس بدل کر جو لڑکی ہے لڑکا بنتی تھی اور پھر یہاں سے نکاح کر کے ان کو لے جاتی تھی سو نام اور بھیس بدل کر یہ لڑکی پاکستان اور ازاد کشمیر میں داخل ہوتی تھی بڑی بڑی فیملیز کو طریقے سے ٹریک کرتی تھی پورا نیٹورک ہے اس لڑکی کے ساتھ یعنی یہ جو نرگیس ہے اس کے ساتھ ایک پورا مافیا ہے یہ انٹرنیٹ کی ذریعے فیملیز کو ٹریس کرتے تھے جو لوگ انٹرنیٹ پہ انہوں نے یہ بتایا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کی ایج بیٹی کی تصاویر بھی شیئر کی ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی برونے ممالک سے اچھا رشتہ چاہیے ہے سو یہ وہ ان کا جو پورا گینگ تھا وہ ان تمام چیزوں کو انٹرنیٹ کے اوپر پہلے ٹریس کرتا تھا اس کے بعد بڑی بڑی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ ملا جاتا تھا اور جو لڑکیاں شادی کی برونے ممالک میں خواہش مند ہوتی تھی ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا تھا ان کو ٹارگٹ کرنا اس لیے حسان تھا کہ وہ اوریڈی وہ لڑکیاں انٹرسٹیڈ تھی کہ وہ باہر کے ممالک میں ساتھل ہونا چاہتی ہیں شادی کر کے سو ان لڑکیوں کو جلدی ٹریپ کر لیا جاتا تھا سو خوبصورت لڑکیاں جو ہیں تصاویر کی سیلیکشن کر کے ان کو اس میں سے ٹریس کیا جاتا تھا پھر یہ لڑکی جو ہے نرگیس کے ہلیہ بدل کر لڑکا بن جاتی تھی سفری کاغذات تیار کروائے جاتے تھے اور جو اپنے کاغذات اس کے تھے جیسے یہاں آتی تھی ازاد کشمیر اور پاکستان تو شبان کے نام سے اپنی شنافت اس نے کاغذات کے ذریعے بھی بنا رکھی تھی یہاں پر کاغذات شبان کے نام سے بنائی جاتے تھے اور صرف اور صرف یہاں پہ نکاح ہوتا تھا یعنی جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ یہ دو نمبری ان کی طرف سے ان کے نیٹورک کی طرف سے کی گئی ہے اور جس میں بلکھ سوص یہ نرگیس جو ہے یہ اس کا نام آ رہا ہے کہ یہ نکاح کرتی تھی یعنی لڑکا بن کر اور پھر ان کو یہ چکمہ دیا جاتا تھا فیملی کو کہ اس کو لڑکی کو جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے کچھ عرصے تک اس کو برونے ممالک بلا لیا جائے گا اور وہاں پہ دیگر رشتہ دار ہیں سو ان کے ساتھ جو شادی کی تقریبات ہیں دیگر وہ وہاں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ منعقید کی جائیں گی برونے ملک میں شادی کی یہ تقریبات کرنے کا جھانسہ دیا جاتا تھا والدین بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہماری بیٹی ایک تو باہر کے ملک میں سیٹل ہو جائے گی دوسرا اس کی شاندار شادی کی تقریبات جو ہیں وہ برونے ملک میں منعقید کی جائیں گی لڑکیوں کے سفری کاغذات تیار کروائے جاتے تھے یعنی یہ جو نرگیس ہے یہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے جاتی تھی کیونکہ جب یہ سفر کرتی تھی تو شبان سے اس کا نام جو ہے سفری کاغذات پہ وہ نرگیس ہو جاتا تھا جو کہ اس کا ریال نیم ہے سو لڑکیوں کے سفری کاغذات جو ہیں وہ ایجنٹ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے تیار کیے جاتے تھے اور ایجنٹ کے ذریعے ہی لڑکی کو برونے ملک میں بلوایا جاتا تھا جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا اور پھر وہاں پر بلا کر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور نزیبہ غلط کام جو ہیں وہ لڑکیوں سے کروائے جاتے تھے اور یہ جو ابھی لیٹسٹ کیس رپورٹ ہوا ہے اس میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کیونکہ یہ جو لڑکی ہے بلخصوص نرگیس اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ شادی کے بہانے جو ہے لڑکیوں کی برونے ملک انسانی سمگلنگ میں ملویس برو کی ایک بڑی ملزمہ ہے یہ کہنا ہے پولیس کا پولیس اس سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے ازاد کشمیر کے شہر میرپور سے اس کو ریسٹ کیا گیا ہے اور بڑے ہی طریقے سے اس کو ریسٹ کروایا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمہ پاکستانی نیاد فرانسیسی شہری ہے جس کا تلق جہلم سے ہے ملزمہ لڑکے کا بھیس بدل کر پاکستان آتی شادی کر کے دولن کو برونے ملک لی جا کر فروغت کر دیتی تھی متاثرہ فیملی کی ترخواست پر پولیس نے غیر ملکی لڑکی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے متاثرہ لڑکی کے والد یعنی کہ جس لڑکی کو اس نے وہاں بلائیا اور ابھی تک وہ باہر کے ملک میں ہی ہے اس کے جو والد ہیں چودری رمضان انہوں نے کافی انکشافات کیے ان کا کہنا ہے کہ ملزمہ نرگیس نے شبان کے نام سے اپنی شناخت بنا رکھی ہے نکاح کے بعد بیٹی کا ویزا لگا کر بیٹی کا ویزا لگوا کر براستہ دبئی فرانس بھیجا تو علم ہوا کہ بیٹی کی لڑکی سے شادی ہوئی ہے چودری رمضان نے کہا کہ بیٹی پر اس گروہ نے تشدد کیا اس پہ کافی زیادہ ظلم و ستم کیا اس سے غلط کام کروائے کئی مقامات پر فروخت کی کوشش کی فرانس میں وہ مشکل بیٹی کو کسی سے کہکل لوا کر محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ ملزمہ نے دوبارہ پاکستان آ کر رشتہ تلاش کی گیا پلیس کو اطلاع دے کر ہم نے گرفتار کروایا ہے میری بیٹی کو واپس پاکستان لیا جائے اور تاکہ کسی اور کی بیٹی جو ہے وہ اس کے مکرو دھندے سے بچ سکے ملزمہ کو خواتین کے ساتھ حوالات میں رکھا گیا آپ انتازہ کریں کہ چونکہ وہ خاتون ہے جو نرگیس ہے وہ شبان نہیں ہے سو اس کی جو پلیس انویسیگیشن کر رہی ہے وہ خواتین کی جیل میں اس کو رکھا گیا ہے وہیں پہ اس کی انویسیگیشن ہو رہی ہے اچھا اب اس کو بلایا کس طریقے سے گیا ہے اسی فیملی نے جب پلیس کو کیس رپورٹ کروانا تھا تو انہیں کوئی نہ کوئی ایسا پروف چاہیے تھا جو وہ پلیس کو دے سکے سو انہوں نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا وہاں پہ ایک خوبصورت لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ اسی طریقے سے جیسے ان کی بیٹی گئی تھی اس کے اوپر تمام چیزیں کوائی وغیرہ دیئے سو اس لڑکی نے یہ جو نرگیس ہے اس نے شبان بن کر رابطہ کیا اور اب یہ دوبارہ میر پور آئی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جس کے بارے میں کوائی وغیرہ انٹرنیٹ پہ دیئے گئے تھے اور اس کے پیچھے یہی لوگ تھے جن کی بیٹی اور ریڈی جو ہے وہ پھنس چکی ہے فرانس جا کر سو جب وہ یہاں پر آئی اور سارے معاملہ تیپ آئے پھر پولیس کو انوالف کیا گیا کیس ریجسٹر کیا گیا اور جو دوسرا اس پہ کیس ریجسٹر ہوئا ہے وہ بھی ایک لڑکی کا ہے لیکن ان کی جو بیٹی ہے اس کو یہ یوکے لے کے گئی ہے سو وہاں یہ پورا ایک نیٹورک ہے جو مختلف ممالک میں بھی پھیلا ہو بار یہاں پاکستان کے بھی مختلف ازلا میں یہ نیٹورک کام کر رہا ہے لڑکیوں کو کس طریقے سے انہوں نے ٹرپ کرنا ہے کس طریقے سے ان کے وائف وغیرہ ڈھونڈتے ہیں اور سب سے زیادہ ان لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹرپ کیا جاتا ہے جو کہ خواہش ماندو ہوتی ہیں زندگی ہوگی بڑی ارام و سائش والی زندگی ہوگی سو ان لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہوتا اور وہ ٹارگٹ ان کو بہت جلدی اچیو بھی ہو جاتا ہے نرگیز جو ہے شبان بن کر کس طریقے سے یہاں پہ جو بھی اپنا دھندہ چلاتی تھی تمام چیزیں انویسٹیگیشن میں کچھ سامنے آ چکی ہیں اور کچھ ابھی پروپر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کی گئی لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے فردر اس حوالے سے اپ ڈیٹس آئیں گی آپ سے شیئر کروں گی پیرنٹس جو ہیں والدین جو بچوں کے ہیں بیٹیوں کے بالخصوص وہ اپنی بیٹی کا کہیں بھی رشتہ کرتے ہیں تو بہت سوچ بچار کے بات کریں کیونکہ بیٹیوں کو بڑی محبت سے پھولوں کی طرح جو ہے وہ والدین پالتے ہیں اور خدا کے لیے انہیں کسی ایسی اپنی جلد بازی کی بھیٹنا چڑھا دیں کہ وہ باہر کے ملک میں بہت اچھی زندگی گزارے گی خوش رہی گی اس طرح کے دھوکے جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس نرگز جو لڑکی ہے اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے دیورنگ انویسٹیگیشن کہ ان کے نیٹ ورک میں کچھ لڑکے بھی ہیں جو کہ لڑکیوں کو ٹرائپ کرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ان سے نہ صرف غلط کام کرواتے ہیں بلکہ انہیں وہاں پہ فروخت بھی کرتے ہیں ابھی اور بھی بہت سی پولیس کو اپلیکیشن ملی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جن کی لڑکیوں کی شادی ہوئی اور ابھی تک بچیوں نے اپنے والدین سے ایک ایک سال چھے چھ ماں گزرگے رابطہ نہیں کیا سو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ تانے بانے کیا اس پورے نیٹورک سے جھوڑتے ہیں سو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کتنا بڑا نیٹورک ہے کون سا گروہ ہے جو پکرا گیا ہے کہ جو اس طریقے سے لڑکیوں کو لے جا رہے ہیں اور ایک لڑکی ہی بھیس بدل کر لڑکا بنتی ہے اور اس کے بعد پھر لڑکیوں کو اپنے سارے نکاح کر کے باہر کے ملک میں لے جا کر فروخت کر دیتی ہے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکوائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈزو آپ کو ملتی رہے ہیں